اسلام علیکم مائیو جو فیملی کیسے ہیں ہم سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب کیایئے سے ہوں گے خوش رہیے آباد رہیے اپنے اپنے گھروں میں ہستے ہیں مذکر آتے ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو ہے جی آرٹیفیشن پلانٹ کے بارے میں مسنوئی پودے جو ہم لوگ گھروں میں ریکریشن کے طور پر رکھتے ہیں کتنے گندے ریٹی ہو جاتے ہیں ان کو صاف نیٹن کلین کرنے کا بتاؤں گی بہت ایسان بہت ایسی طریقے سے زیرو کوسٹ پہ بہت ایسان ریپ ڈیو کو پورا دیکھیں گے پورا واج کیجئے گا اور پورا پورا دیکھیں گا تو اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہم سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گے یہ جو ہم نے فلاورز آٹیفیشن رکھے میں اس کے آپ کو کسی سپریے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی جس گھر کی کچھ چیزوں سے ہم لوگ کریں گے اس سے پہلے جو جو میرے چند پر نائے ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چند نقل لائک نہیں کیا سسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے جناب ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں اللہ کے پاک نام سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماسٹر مائنڈ کی جنبے خوشحام دید ہے آپ کا جی تو ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں سب سے پہلے ہی ہم سارے پلانٹ اٹھا لیتے ہیں کھڑکی سے ان کی کنڈیشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی کتنے ڈھٹی ہو رہے ہیں ہوا سے آہنڈی سے آج کال آہنڈیاں بہت چل رہی ہیں جنب جس کی وجہ سے مٹی ان کے پر خوب جمعی ہو گیا کچھ پل کے لیے کچھ دیر کے لیے میں نے شنک بین کو ویسے ہی پانی میں رکھ دیا تھا شاید یہ سوفٹ ہو جائے لیکن یہ نہیں ہوئے کافی زیادہ گندے ہوئے ہیں مٹی ان کے اوپر سے بلکل نہیں اتری تو میں ایک اور طریقہ حل سوچا اس کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں کیا ہے وہ طریقہ دی چلتے ہیں اب ہم اپنے اس سٹیپ کی طرف سب سے پہلے ہم نے لیمن میکس لے لینا ہے اگر آپ کے پاس لیمن میکس نہیں ہے تو نو ایشو آپ کے پاس جو ڈش واش بار ہے اس کے اندر پانی ڈالیں تھوڑا سا وہ ڈال دیجئے لیمن میکس ہے وہ ڈال دیجئے دو تین بالز پانی کے بھر کے ڈال دیجئے جھاگ بنا لیجئے سرف ڈال دیجئے یہ چیزیں ڈال دیجئے اور بس آپ نے رکھ دینا ہے اور کچھ بھی نہیں ڈالنا سرف ہے تو سرف ڈال دیجئے کوئی بھی ایک چیز ڈال دیجئے پانی میں اس کو آپ نے ڈپ کر کے رکھ دینا ہے کس کے اندر وہ جس کے اندر ہم کپڑے وغیرہ واش کرتے ہیں اسی تامیے کے اندر آپ نے ان کو بھگو دینا ہے جی ہاں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ ڈپ ہو جائے ابھی تو یہ بلکل جی واش نہیں ہوں کہ یہ رات کا ٹائم ہے صبح اٹھ کے اس کو لگتا ہے صحیح طرح سے بوش مار کے نیٹن کلین کرنا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ رٹی ہوئے ہیں اس لئے میں ابھی تو ان کو پانی میں ڈپ کر کے رکھ دوں گی اور اوور نائٹ کیلئے صبح اٹھ کے میں آپ کو ان کو واش کر کے دکھاؤں گی یہ کس طرح سے واش ہو یہ ان کی کنڈیشن آپ دیکھ چکے ہیں پتے ہرے پتے گرین ہونے کی جگہ بلکل وائٹ ہوئے میں مٹی کی وجہ سے یہ بلکل ٹینشن مت لیجئے نیٹن کلین بلکل نیو ساف سترے ہو جائیں گے جی تو جناب اب اب دیکھ رہے ہیں اب ہم صبح ہو گئی ہے اٹھ چکے ہم یہ ان کی کنڈیشن کیمرہ میں نے تھوڑا سا دور رکھا ہوا ہے جناب اس کو اس لئے کی کیمرہ میں چھٹے پڑھ رہے تھے پانی کے جو اس کے اوپر جو میں نے لیکوڈ ڈش ورش پار ڈالا ہوا تھا تو برش لگا رہی تھی اس لئے میں نے ابھی میں تھوڑا سا کیمرہ پاس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں جیسے یہ پاس ہوتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھئے جی ان کی کنڈیشن چیکھئے جی اب اپنی اوور نائٹ کے بعد یہ اس کنڈیشن میں ہے کچھ اب ان کے اوپر میں ہلکا سا بار ایک بار ایک سا ہلکے ہاتھوں سے ان کے اوپر برش کروں گی برش کرنے کے بعد یہ کیسے نیٹن کلین ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہی وائٹ وائٹ سے پتے تھے اب دیکھیں کتنے گرین ماشاءاللہ سے فریش لگ رہے ہیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے بلکل اوریجنال آٹیفیشل تو بلکل نہیں لگ رہے ہیں ان پتوں کے اوپر جتنی بھی ڈس تھی سافٹ ہو گئی ہے بلکل نارم ہو گئی ہے میں ہلکا سا زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میں اس کو ساف کر رہی ہوں اور بلکل ساف ہوتے جا رہے ہیں جی ہاں جی بلکل محنت نہیں کرنی پڑی لیکن ہم نے صرف ایک چیز ڈالی تھی کوئی زیادہ چیزیں نہیں لگائیں مطلب ایک لیکویڈ ڈالا تھا لیمن مارکس اور پانی ڈالا تھا اور ڈپ کر کے رکھ دیا تھا جو جو میرے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے اب تک سسکرائب نہیں کیا تو کھر لیجیے جناب بیلن کے پر پریس کر لیجیے تاکہ میری آنیوالی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے جی ہاں یہ دیکھیں باہر سے بھی اوپر سے بھی سارا اندر باہر سے نیچن کلین کر لیا ہوئے میں نے جیسے جیسے صاف کر رہی ہوں میں سائٹ پہ رکھتی جاتی ہوں بس لاسٹ میں ہم نے ان کے پر ہلکا سا پانی گرانا ہے اور نیچ ہو گئی بلکل بھی کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنے مہنگے مہنگے لیکویڈ سپری کلینزر کلینر کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کلینر تو ہمارے گھر میں ہی موجود ہے زیرو کوسٹ میں آپ نے اکثر میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا میں کوئی چیز بھی بہتار سے نہیں لیتی ہوں گھر کی چیزوں سے ہم جکار بناتے ہیں ہینک بناتے ہیں اور فری کوسٹ زیرو کوسٹ سے ہماری چیزیں نیٹڈ کلین بھی ہو جاتی ہیں اور صاف بھی ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں اب لاسٹ والا پلانٹ رہ گیا اس کو بھی میں صاف کر لوں گی اور پانی کا کلر ذرا آپ چیک کریں صناب کتنا پانی گندہ ہو گیا بلکل بلیک یہ دیکھیں یہ ساری مٹی اتر چکی ہے ان پلانٹ کی ماشاءاللہ سے پلانٹوں کو دیکھیں کیسے نکھرے ہوئے کھلے 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 خوبصورت لگ رہی ہے میں اس کو آپ کو انگورائز کر کے بھی بتاؤں گی رکھ کے بھی بتاؤں گی کیسے رکھے ہوئے تھے میں نے کھڑکی میں کچن میں رکھے ہوئے تھے یہ سارے پلانٹ کیونکہ مجھے پلانٹ بہت پسند ہے گرینش میرا بس چلے نہ میں پورے گھر کو پلانٹ سے بھر دوں تو یہ دیکھیں میں نے ان کو بس صرف پانی سے آپ کے سامنے ہلکا سا واش کر رہی ہوں پانی اوپر سے گراری ہوں یہ بالکل صاف ہوتے جا رہی ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے سے گھملے ہیں ان کے اندر سے پانی نکالتے جا رہی ہیں میں نے واپس سٹ کر دیا ہے پہلے کی کنڈیشن بھی آپ نے دیکھی تھی اور آپ کی کنڈیشن بھی آپ نے دیکھ لی ہے پہلے کیا تھے اور آپ کیا ہیں اب ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت کتنے بیارے لگ رہے ہیں ہمارے یہ دیکھیں میں نے آپ کو رکھ کے بھی بتایا ہے اور پیچھے سے جو چیڑیوں کی چہانی کی آواز آ رہی ہے برکل اریجنال ہے بیک سائٹ پہ آئے ہوئے تھے پریندیں ان کے لیے کھانا اور پانی کا انتظام کیا ہوئے تھا وہاں آئے ہوئے تھے تو مجھے ان دونوں کی آواز بہت پسند ہے ایک تو پودوں کی مطلب پودی دیکھنے میں اور پریندوں کی چہانی اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں اوکے جی اللہ آفیز